اور اب بات ایڈی کے نوٹس سے مہراش میں مچے گھمہ سان کی سنجر راوت کی پتنی ورشہ راوت سے ایڈی کی پوچھتاچ پر بڑی خبر آ رہی ہے سوطروں کے مطابق ورشہ راوت آج ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گی سوطر بتا رہے ہیں اور سنجر راوت اس وقت کچھ کہہ رہے پہلے ان کو سن لیتے ہیں جو بات ہم کو جنتہ کے سامنے رکھنی تھی ہو میں نے کل کی پترکار پرشتر جنرے پریس فانکرس میں میں نے پتا دی اور بھی بہت باتیں میرے پاس ہیں وہ بھی میں جھرے جھرے بتا دوں یہ جو ہماری باتیں ہیں وہ دیش کو اور ایڈی ہے ان کے لئے بھی مارگ درشک رہے گی بات رہی بات رہی اب جو سامنے میرے کھڑے ہو سریمتی ورشہ راوت جی کی نوٹس کے بارے نوٹس اب تک میں نے دیکھی نہیں ہے نوٹس میرے نام پر نہیں ہے میں نے دیکھنے مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ سب راجنیتی کا ایسی جلدی ہے تو چلنے دے لیکن ہم اس کا جواب دے جنے سر بی جے پی کے تین نیتاوں کی بات کی کہ تین نیتا ہیں جو لگاتا ریلی آفیس جاتے ہیں میں جانتا ہوں تو وہ کون سے تین نیتا ہیں میں نے کہا نا کہ دھیرے دھیرے سب کو اس کا مارگ درشن میں کروں گا میں نے بتا دیا کہ میں نے آپ تک نوٹس دیکھیں نہیں ہے لیکن اس کا جواب دیا جائے گا کانون کا رسپٹ کرنا چاہیے اس دیش میں کانون ہے آج بھی اور اگر ہمارے جیسے لوگ کانون کا عذر نہیں کریں گے تو کون کریں گے ج組ہی چاہیے تھوڑا ٹائم ابھی اتنی بڑی کیس ہے برا دیش ہیل گیا ہے اور کچھ نئی دیش میں ہماری آج کچھ نہیں ہے میلے پاس دو ایک سو بیس لوگوں کی لیش میں نے بنای ہے وہ دینے کے پاس شاید ایڈی کو بڑا کام مل جاگا سرکار کو بڑا کام مل جاگا لیکن اب تو یہ ایک ہی کیس دیش میں چل گا ہے تو پچاس لاک کا حسل تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم بھی تیار ہیں اور ہم بھی جو سرکاری کاغت میرے پاس آیا ہے ہمارے گر پہ اس کا میں آدھر کرتا اور سب بھی نہیں کرنا چاہیے سر مراجت سانگا آپ سے آج جانا رہے ہیں آج مادم زانا رہے ہیں کیونکہ آج کا سمع آپ نے جیسے کہا کہ آپ آدھر کرتے ہیں سنسطہ کا آپ قانون بنانے والوں میں سے ہے تو کیا آج جو بلائے گیا تھا آپ لوگوں نے وقت مانگا ہے ہم نے وقت مانگا ہے سر کپ تک کا وقت مانگا ہے دو چار دن کا وقت مانگ لیں گے ہم ایسا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں ہے جو بھی ہے ہمارے پاس اس کا پورا بیورہ ہم نے ایفیڈیوٹ میں دیا ہے پارلیمنٹ کے انکم ٹیچ کے دوریٹنز بھرتے ہیں اس میں دیا ہے جو چھپانے والے ہوتے ہیں وہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں یا ایجنسی کو مینیز کرنے میں لگتے ہیں ہم کوئی کوئی ضرورت نہیں تو ہمارے پاس کھلی کتاب ہے ہم میڈر کلاس فیملی کے لوگ ہیں ہم میڈر کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی سیدھے طریقے سے اپنی بات سرکاری ایجنسی میں رکھتے ہیں تو سنجا راوت نے صاف کیا کہ وہ ابھی اور وقت لیں گے اور سوٹر یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ جنوری کو ورشہ راوت ایڈی کے سامنے پیش ہو سکتی ہیں دیش میں کرونا کے نئے سٹرین کی انٹری ہو چکی اس پر بڑی خبر آپ کو دیں گے ایک چھوڑے سپرے کے بعد